موسیقی آرمی چیف کا دورہ برطانیہ روائل ملٹری اکیڈنری سینڈرز میں پاسنگ آٹ پریڈ میں شرکت جنرل قمر جوید باجوہ نے پریڈ کا معنی کیا سلامی پیش کی آرمی چیف نے پاس آٹ ہونے والے کڈرز کو مبارک بات دی خطاب میں کہا پاک برطانیہ کی تعلقات دوستی اور واہمی احترام پر مبنی ہیں پاکستان بطبقیہ کے درمیان تجارتی محایدے پر دستخط وزیراعظم شباز صریف نے پاکت اور تعلقات کو تاریخی قرار دے دیا کہا تجارتی محایدے سے معیشت مزید مستحکم ہوگی آئی ایم ایف سے کرز ملنے کی امید بڑھ گئی ادارے سے اظہار امادگی کا خط مل گیا آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں اب صرف بورٹ کے منظوری باقی آئی ایم ایف پاکستان کو یہ کرب سترہ کروڑ ڈالر کے تیز تجاری کرے گا عوام کو ریلیت دینے کی تیاری پیٹرول بارہ اور ڈیزل پندر روپے فری لیٹر سستہ ہونے کا امکان نوگرہ نے اس سمری پر کام شروع کر دیا وزارت خزانے کے منظوری کے بعد وزیر اعظم اعلان کریں گے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی استعدام استرد اسلام آباد کے دسٹرک انڈسیشن جج نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا شہباز گل کا حراست کے دوران تشدد کا دعویٰ کہاں تشدد کے نشانات موجود ہیں جالی میڈیکل ریپورٹ بنائی گئی رات کو سونے نہیں دیا جاتا پوچھا جاتا ہے امران خان نے تمہیں کیا کہا شہباز گل نے مبینہ اطراف بیان کی بھی تردید کر دی یہ صرف پلیٹیکل وکٹمائیزیشن ہو رہی ہے کوئی گیرٹ من پاکستانی کبھی اپنی فوج کے اخلاق دینا پی ٹی آئی رہنماؤں کی شہباز گل پر تشدد کی مضمت فواد چودری کہتے ہیں شہباز گل کے جسم پر تشدد کے نشان ظلم کے داستان کی گواہی ہیں ریمان مستعد ہونے کے بعد اب نئی سازج سوچی جا رہی ہے فیضل حسن چوہن نے کہا امپورٹڈ حکومت جتنا مرضی ظلم کر لے حقیقی ازادی کا راستہ نہیں روک سکتی ممنوع فرننگ کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو ریلیف مل گیا سندھائی کورٹ نے ایف آئی اے کو امران اسماعیل اور سیمازیا کے خلاف تاروائی سے رکھ دیا میڈے سے گفتگو امران اسماعیل نے کہا ہم نے چالیس ہزار ٹرانزکشنز کے شواہد پیش کیے جلد نئے الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے پی ٹی آئی ممنوع فرننگ کیس میں انکواری سے بچنے کے لیے اسٹوے آرڈر چاہتی ہے وزیر اطلاع سنگھ شرجیل نام میمن کا ٹویڈ سوال کیا پی ٹی آئی رہنما صاف ہیں تو پریشان کیوں ہیں انکواریز کا سامنا کیوں نہیں کرتے بغیر ثبوت کے کسی کو غدار کہنا درست نہیں امران خان اگر مجرم ہیں تو گرفتار کرنا چاہیے وفاق وزیر آبی وسائل خورشید شاہ کے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کہا مکمل تحقیقات ہونی چاہیے ملکی حالات کا ذمہ دار کون ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ قرار دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست ظاہر کر دی سپریم کورٹ سے سابق ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی رولنگ کو آئینی قرار دینے کی استدہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی نمائندہ پارٹی کمیٹی کا بننو میں جلاس سولہ رکنی کمیٹی جلاس کے بعد اتمان زائی دھرنے کے شرقہ سے مذاکرات کے لیے شمالی وزیرستان روانہ روپیہ مزید مستحقم ڈالر کی اونچی پرواز تھمنے لگی کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر تین روپے ترہ سٹ پیسے سستہ ڈالر دو سو پنر روپے پچیس پیسے کہو گیا بلوچستان میں بارش سے سلاب زدگان کی مشکلات میں مزید اضافہ کلا سیف اللہ مسلم باغ اور دیگر مضافاتی علاقوں میں بارش نے تباہی مچا دی درجن و مقانات کو نقصان پہنچا جل مکسی میں تیز وارش سے جلتہ لیک ہو گیا خیبر پختونخواہ کے کئے ازلام توفانی بارشیں اپر کوہستان کے اچھر نالا میں سلابی ریلہ نیا تعمیر ہونے والا پل بہا کر لی گیا لاہر کے علاقے باغوان پورا میں فارن ملوثین ملزبان گرفتار گزشتہ روز فارن سے دو افراد جام بھر چار زخمی ہوئے تھے مقبوزہ کشمیر کے علاقے راجوڑو میں بھارتی فوج کے کیمپ پر خود کو شملہ چار فوجی حلاق علاقے میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے پہرہ سخت کر دیا ایف بی آئی کا سابق امریکی صدر ڈانرڈ ٹرم کے گھر پر جوہری کاغذات کے تلاشی کے لیے چھاپا امریکی ٹانی جنرل نے عدالت سے وارن پبلک کرنے کی صدا کر دی امریکی ریاست وہائیو میں مسلح شخص کی ایف بی آئی کے دفتر میں گھسنے کی کوشش فارن کی تبادلے میں مسلح شخص حلاق فرانس کے جنگلات میں آگ پر کابو نہ پائے جا سکا آگ نے ساٹھ ہزار اکڑ پر پھیلے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کیمپی درخت اور کئی گاڑیاں جل کر تباہ موسیقی